ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آگئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا میں نے سالح سے دریافت کیا کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ تو اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا نہیں ایسی بات نہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آگیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے ملنوں جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے قیم میں پہنچ چکے ہوں گے تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو صالح نے میری بات پر ہستے ہوئے تفسرہ کیا تو میں جھہب گیا پھر وہ مسکرہ کر بولا شرماؤ نہیں یار ہم وہیں چلتے ہیں یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر معمور ہے ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے وقت اور مقامات سب کے مانا اور مفہوم بلکل بدل چکے تھے اس لیے سارے کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے اردگرد تمام نبی اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے اسی کی بلندی پر تم گئے تھے اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دھمن بہت تراز تھا اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی مگر وہ پورا مقام اس وقت انگرد لوگوں سے بھارا ہوا تھا پہاڑ کے اردگرد اس قدر رشت شاید کسی اور جگہ نہیں تھا میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آگے ہیں نہیں بہت کم آئے ہیں امت محمدیہ کی تعداد بہت سیادہ تھی اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت سیادہ ہے وگرنا بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے بدقسمتی سے تمہارے معاصلین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست یہ دونوں طرح کے لوگ فیل وقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر وعدوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراں واپس لوٹیں گے خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے یہ دربار کیا ہے سالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویز کیے جائیں گے یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افضائی کا موقع بھی ہوگا میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیم کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہیں مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقہ نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنے کیریئر اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونی دیا تھا ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت صلاحیت پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس عبدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا راستے میں صالح کہنے لگا ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات تیہ کر رہے ہو ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمی اس نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے میار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑے حیثیت کے آدمی تھے یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کیا اور دھیرے سے جواب دیا احساس کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے یہ میرا احساس ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت سرے کو اس خدمت کا موقع دیا یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے ہاں یہی ٹھیک ہے خدا ہی ہے جو ذرہ ریک کو طلوع آفتاب دیتا ہے تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی انعائت تھی مگر یہ انعائت خدا پرستوں پر ہوتی ہے سرکشوں مفسدوں اور غافلوں پر نہیں ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہمیں ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے میرے دل کی گھڑکن کچھ تیز ہو گئی سالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا میں نے ازبات میں گردن ہلا دی سالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا یہ والا خیمہ ہے کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں میں نے دھڑک کے دل کے ساتھ پوچھا نہیں سالح نے جواب دیا پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا یہ ہے تمہاری منزل میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی آپ کون ہیں عبداللہ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پرتا اٹھا اور ساری دنیا میں انہیرہ چھا گیا اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا وقت زمانہ صدیوں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے میں خاموش کھڑا ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھا پی کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی مجھے نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لئے کانٹوں بھرے راستے چن لئے تھے اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے اور برے حال میں اس نے میری پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور تاروں کی چمک سورج کی روشنی پھولوں کی مہک کلیوں کی نازکی شبنک کی تازکی صبح کا اجالہ اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخصاروں پر بہنے لگی میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخصاروں سے نمی پہنچی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں نے کہا تھا نہ تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا صبر یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کیلئے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ اللہ نہیں ہارتا اللہ والے بھی نہیں ہارتے وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی عبدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیئے تھے اپنی ادھیر عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھوک دی تھی میں ایک غیر معمولی باصلحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے آلہ مقامات تک بہ آسانی پہنچ جاتا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر جائدائد اور مقام وہ مرتبہ اور عزت وہ شہرت اگر کئی حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تاثبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا فرقہ واریت اکابر پرستی اور تاثب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے مشقت قتم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا ہم اسی حال میں تھے کہ سالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائے اور بولا آپ لوگ تفصیل سے بات میں ملئے گا ابھی چلنا ہوگا اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا میں نے سالح کا نائمہ سے تعرف کروایا یہ سالح ہیں پھر ہستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے نائمہ نے سالح کو دیکھتے ہوئے کہا میں انہیں جانتی ہوں مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا وگرنہ میں بہت پریشان رہتی میں نے سالح کی طرف موٹتے ہوئے کہا تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے تمہیں غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے اس وقت میں تمہارے پرابر سے اٹھ گیا تھا عبداللہ یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں الگرد کا ہوش نہیں ہوتا ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں ہاں میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھولکڑ بھی بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے اوہو نائمہ ہمیں چلنا ہوگا تم یہیں رکو میں کچھ دیر میں آتا ہوں مگر ہمارے بچے وہ بھی ٹھیک ہیں تم انہیں یہاں تلاش کرو خلیب میں کہیں مل جائیں گے اگرنا میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا ابھی مجھے فوراں میدان حشر میں لوٹنا ہے ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی کیونکہ مجھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے اور یہ ایک بہت تکلیف دیکھ کام تھا نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی واپسی پر میں نے سالح سے کہا یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا ہاں یہ سب تو ہوگا آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گسر گئی یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا نئے رشتے ناتے وجود میں آ جائیں گے نئے جوڑے بن جائیں گے نئی شادیاں ہو جائیں گی مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے تم ٹھیک سمجھے ہو دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا بچوں کی پرورش اور بڑھوں کی نگداشت اس ادارے کا بنیادی مخصد تھا خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی اس کے بغیر دنیا کا نظم چل نہیں سکتا تھا مگر اب یہاں معاملات جدہ ہوں گے عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا حالانکہ وہ ان کے ضرورت مند ہوں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو ہم مرد پھر نقصان میں رہے ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل ہے جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے ہوریں اسی مسئلے کا حل ہے مگر ان سے تو خواتین کو جیلیسی محسوس ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوگا ہوریں اپنی سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آسکتی اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشت و حسد کا باعث نہیں بنے گی جنت کی خواتین اپنے آمال کی وجہ سے ہوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے سٹیٹس کی مالک ہوں گی انہیں اس کی پروہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا ہے تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے میں خاموشی سے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے یہ بات تو لا جواب ہے مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی ہواتین ہی کر سکتی ہیں جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنی کی جگہ ہے ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی سالح نے میری بات کا براہ راز جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو پچھلی دنیا آسمائش کی دنیا تھی اس لیے وہاں مذبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دئیے گئے تھے یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسینہ بولو براز پشاب وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھی مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھی غصہ نفرت جھوٹ حسد تکبر کینا ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ سبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسموں سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی یہ خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بس صورت جذبہ باقی نہیں رہے گا لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ ہوریں جنت کے خواتین سے کم تر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں تب ہی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی پھر میں نے ہستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا مسلمان خام خاہ ہوروں کے حسن کا چرچہ سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے میرے مزاق کے جواب میں سالح نے سنجیدگی سے کہا یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہے بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اساسہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں رہیں ہوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کم تر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں مگر بارحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کم تر سمجھو اچھا تو وہ کیسی ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں وہ ہوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شہکار ہیں ان کا بے مثال حسن اور باکمان روپ سرخی پاودر کے سنگھار گجروں کے تار موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعر دیتی ہے پھول اپنے رنگ ہوا اپنی لطافت دریا اپنا بہاؤ زمین اپنا ٹھہراؤ دارے اپنی چمک گلیاں اپنی مہک چاند اپنی روشنی سورج اپنی کرنے آسمان اپنا توازن چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک ہور وجود میں آتی ہے ان کا حسن خوبصورتی کے ہر میار پر آخری درجے میں پورا اٹرتا ہے ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ٹھل سکتی ہیں ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں ان کی نظر عام طور پر جھوکی رہتی ہے مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے ان کا چہرہ کتابی پیشانی کشاتہ رخصار سرخی مائل ناک ستوہ زبان شیری ہوت گلاب کی طرح نازک اور دانت مورتیوں کی طرح چمکدار ہیں ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برکس گہرے سیاہ اور پندلیوں تک لمبے ہیں ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکرہت سے رتح حسین ہو جاتی ہے ان کی وجود میں حیاء کا اتر اور سانسوں میں خوشبووں کی مہک ہے ان کی لہجے میں نرمی چلنے کے انداز میں دل ربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے ان کا مہتر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے تم نے ہوروں کو دیکھا ہے نہیں انہیں کسی نے نہیں دیکھا صرف ان کا احوال سنا ہے وہی تمہیں سنا رہا ہوں سالے بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا تمہاری باتیں واقعی مبالغہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا سنو ایک ہور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی جھرنوں اور آپشاروں کی صورت نکلتی ڈھلانوں میں اترتی میدانوں میں ٹھہرتی بلندیوں کو چھوٹی نشیب کی طرف پڑھتی ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخر کار نیکی پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے جس نے زندگی سبر اور تقوی کے ساتھ گزاری یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے یہ ہزاروں میل کا سفر باگ دامنی کے ساتھ تیہ کرتی ہے اس لیے پاگ دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی اور آخر کار سیل شباب کی چڑھتی گھڑتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے زم ہو جاتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف ہوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو نہیں تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی مگر یہ بتاؤ کیا یہ ہوریں انسان ہوں گی ہاں یہ بھی انسان ہے اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہیں یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ لڑکے کیوں رہیں گے ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنیں اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعید رہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجا لائیں ان کا لباس شکل اور ہلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں ان کے عبدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی اسواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو جبکہ ہوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے یہ ایک لمبی کہانی ہے ہمارے پاس وقت کی کونسی کمی ہے یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ سنو آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے کیا مطلب کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے قیامت تو پہلے نہیں آئی البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جائے چکے ہیں تمہارا اشارہ اہدالصد کی طرف ہے ہاں مگر اس سے قبل اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالی کی عبدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاحت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاحت کے لیے تیار ہے جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا اس کا بدلہ جنت میں خدا کی عبدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب تو پھر کیا ہوا یہ ہوا کہ ساری مخلوقات در کے پیچھے ہٹ گئیں اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے جہنم اتنی ہی پہانک جگہ ہے حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد کون اقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا اور غالبا ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے میں نے لقمہ دیا ہاں یہی ہوا تھا لیکن خدای امانت اٹھانے کا یہ عظم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا اس لیے خدا کی عدل کا تقاضی یہ تھا کہ ہر ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے عبداللہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مل لینے سے انکار کر دیا ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سنے بلوغہ تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سوپ دیا جائے یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں ہور و غلمان بنا دیے جائیں گے اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے ہاں مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمالِ انعیت کا مظاہرہ کیا تھا تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یقصہ نہیں ہوتا یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چل لیا تھا جو بہت زیادہ حوصلہ من لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چل لیا ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ تھے ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت عدم رہیں اس راہ میں ہر مشکل کو برداش کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں اس لیے ان کا عجر بھی بڑا رکھا گیا مگر انہیں انبیاء کی برائے راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچائے امتحان چنا ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں فرقہ واریت بیدت غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے آیت کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھی اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی انہیں زیادہ عجر کمانے کا موقع دیئے گئے لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا تیہ پایا میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا ہاں تم ٹھیک سمجھیں تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچائے انتحان بہت سادہ رکھا یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچائے انتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی یعنی توہید اور اخلاق کا انتحان انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے انتحان میں ڈالا گیا نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے انتحان میں ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور عجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچا چنا اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کا احتساب کا میار بھی سب سے زیادہ سخت تھا تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا صرف ایک اشتہات کیا تھا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے زیادہ رہنمائی زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا و جزا کم رہنمائی ہلکا حساب کتاب کم سزا و جزا مگر کسی انسان کا تعلق کسی گروہ سے ہے اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی ترخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا یار میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا نو رسک نو گین مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں میں بے اختیار سجدے میں گر گیا دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا اتنے میں سالح نے میری پیٹ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا عبداللہ اٹھو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور سالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا سالح اب میں کبھی نہیں مروں گا میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری بڑاپا خوف غم حزن اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں کودوں ناچوں قہقے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا لوگوں میں کامیاب ہو گیا آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے سالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا میرے خاموش ہونے پر وہ بولا زندگی تو شروع ہوگی ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے بہت سے احوال دیکھنے ہیں خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے آؤ میدانِ حشر میں چلتے ہیں موسیقی nod